تختی نمبر پانچ اس تختی میں صرف تنوین سکھائی گئی ہے اور یہ بالکل آسان ہے کہ کسی لفظ کے اوپر دو زبر آجائیں دو زیر آجائیں دو پیش آجائیں اس کو تنوین کہتے ہیں جیسے مثلا میں آپ سے یوں کہتا ہوں یہ میم زبر ما میم پیش مو میم زیر می تنوین یہ ہے اسی کو ڈبل کر دو میم زبر تھی دو زبر کر دو میم پیش تھا اس کو دو پیش کر دیں دوسرا پیش یوں لکھا جاتا ہے میم زیر تھی ایک زیر تھی دو زیریں کر دیں اس کو پڑھیں گے میم زبر ما میم پیش مو میم زیر می یہاں دو زبریں آگئیں جب دو زبریں آگئیں تو آگے خود بخود الف آ جائے گی خود بخود یہ قائدہ ہے عربی کا جب دو زبریں آئیں گی تو اس کے آگے الف آ جاتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے میم دو زبر من میم دو زبر من ناک کے اندر آواز کا تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنا غنہ کہلاتا ہے تنوین کہلاتا ہے میم دو زبر من ایسے میم دو پیش من میم دو زیر من تو اس پورے سبق میں تنوین سکھائی ہوئی ہے لیکن جب ہم اس کا جوڑ کریں گے تو میم الف دو زبر من نہیں پڑھیں گے میم کے ساتھ الف نہیں پڑھنی میم دو زبر من بس میم دو پیش من میم دو زیر من اسی طرح زال آتا ہے زال زال دو زبر زن اس کے آگے کبھی الف آ جاتا ہے اور کبھی الف نہیں آتا یا آ جاتا ہے اور بھی گرامر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے زال الف دو زبر زن نہیں پڑھنا زال یا دو زبر زن نہیں پڑھنا اس کو پڑھیں گے زال دو زبر زن زال دو زبر زن الف اور یا نہیں پڑھنا یہ الف اور یا کا زبروں کے بعد آنا یہ صرف گرامر کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے صرف دو زبریں ہی پڑھنی ہیں ایسے ہی زال دو پیش زن زال دو زیر زن اس کو پڑھیں گے ہم زال دو زبر زن زال دو پیش زن زال دو زیر زن یہ غنہ کرنا ہے غنہ کا طلب آواز ناک میں جائے زال دو زیر زن لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوتا وہ آٹھ حرف ہیں حمزہ حمزہ عین ح غین خ لام ر یہ دو دو چار دو چھے دو آٹھ اگر کسی حرف کے بعد ان آٹھ حرف میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے مثلا یہ میم دو زبر من ہے تو اس کو من پڑھیں گے لیکن اگر آگے ان میں سے کوئی بھی لفظ آ گیا پھر وہاں غنہ ختم ہو جائے گا مثلا من ہے اور اس کے بعد لکھا ہے حق مثلا یہ لکھا ہوا ہے اسلامن مثال ہے یہ ایسے کوئی جملہ ہے جہاں میں حق پر ہاتھ رکھتا ہوں اس کو پھر غنہ ایک ساتھ پڑھیں گے اسلامن لیکن آگے چونکہ ہا ہے اور ہا ان آٹھ حروف میں سے یہ کھڑا ہوا ہے تو پھر یہاں غنہ نہیں ہوگا یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے اسلامن حقن نہیں پڑھیں گے پھر صرف تنوین پڑھیں گے اسلامن حقن بس اسلامن اسلامن یہ نہیں ہے تو ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں اس کو تنوین کہتے ہیں اور اس تنوین پر غنہ ہوتا ہے یعنی آواز ناک میں لے جاتے ہیں اگر اس دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد ان آٹھ حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو اگر یہ کوئی حرف ہو تو پھر وہاں پر تنوین ہوگی لیکن غنہ نہیں ہوگا اسلامن پڑھیں گے اسلامن نہیں پڑھیں گے